الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللذی کانا نبیم و آدم بین التین والمائی وعلا آلہی و اصحابہی و سلام علی عبادہی اللذی نصطفا اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکل في الكتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیاء قال اللہ تبارک و تعالی في مقام الآخر یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصركم و يثبت اقدامكم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ بهی من يرد اللہ بهی خیرن يفقه فی الدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اللہ بنت وانا خاتم نبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری نیند پر نماز مولا علیہ وسلم تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو سب سے آلہ خطر کی ہے وہ بھی عصر جو سب سے آلہ خطر کی ہے صدیق بلک غار میں جان اس پہ دے چکے صدیق بلک غار میں جان اس پہ دے چکے حفظ جان تو جانی فرود غرر کی ہے انہیں دی جان انہیں پھر دی نماز وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے تابت ہوا کہ جملہ فرائز فروہیں تابت ہوا جملہ فرائز فروہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے ہوتے خلیل کہاں بن کعبہ اومینہ ہوتے خلیل کہاں بن کعبہ اومینہ لولا کوال سہائے بھی یہ سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نے ماری تیری نیند پر نہ ماغاؤں وہ بھی اصل جو سب سے عالی خطر کی ہے وہ بھی غصر جو سب سے عالی خطر کی ہے فتح باب نبوت پہ بے ہر درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اس نے ختم نبوت پہ بہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام واجب الاحترام وزد سامین حضرات آج دیئے باب برکت عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ و تحفظ تاج دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و عوامی اگائی محمد حوالنا محترم المقام بھائی محمد فیصل صاحب اور ان دیگر رفاقان اپنی قیادت اپنے قائدین دی سرپرست دی دی اندر میری مراد پی 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 تالی دی قیادت محترم المقام محمد حسیب واجوا صاحب جو کہ امیر ان طریقہ لبیق پاکستان پی 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 تالی دے محترم المقام محمد وقاس رزوی صاحب آنما طریقہ لبیق پاکستان محترم بھائی محمد شمس قادری رزوی سکوٹی انچارج پی 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 تالی اور محترم محمد علی رضا اتھاری صاحب جیسی یوسی غالبا نمبر مونگر دے امیر نے اور ان تو علاوہ جتنے بھی ساڑے تاریک دے کارکنان و عمراء آپ حضرات اس گران دے اندر رہنے آلے اس پیند دے اندر رہنے آلے اور جن نبی عزیزہ نے فیصل بھائی و دیگر احباب نے والے خانہ جنہ دے کار دے چاہت نتی عظیم الشان پر دعام اللہ قریب مال رزق بچ برکت عطا فرمائے پی پی ہک سو ستونجہ لاہور کنٹ دے ساڑے رہنموات طریقہ اللہ بیگ پاکستان محترم محمد جمیل لقش بندی رزوی صاحب آپ نے بڑی شفقت فرمائے تشریف لے آئے ساڑے پی پی اک سو ستونجہ لاہور محترم رانہ محمد خودم رزوی صاحب او بھی ہم راہ تشریف لے آئے محترم محمد شفیق و رفیرہ صاحب سر پرست پی پی اک سو ستونجہ یوس اک سو سکونجہ آپ تشریف لے آئے آپ ادرات نے بڑی محبت فرمائی انتظامیاں دا بڑا تعاون اللہ قریم نیتاں دنال بھاگون دن اللہ سب انہوں اس دامی اطاف فرمائے شانہ بھی اطاف فرمائے اللہ قریم اس سارے انہوں پیار آقا علیہ السلام دے دین دے حضور دی عزت صحابہ و اہل بیت دی عزت و ناموز دی غیرت اطاف فرمائے شاڑی اس وطن عزیز انہوں جڑا اسلام دے نام دے اطاف بڑا اور جدا منشوری اور جس بنیاد جس تنظری یہ اسلام ہے اللہ اس وطن عزیز انہوں پھر قبریت دی لانت دشتگردی دی لانت تم معفوظ فرمائے ہر فتنے ہر شرط اللہ معفوظ فرمائے اللہ کریم وحدہو لا شریق اس وطن عزیز جس دے نظریہ اسلام ہے جو اسلام دے نام دے اطاف و آپ دے وجود دے وچایا اللہ اس دھرتی دے اطاف سانو پیارے آقا علیہ السلام دے نظام مصطفیہ دیاں بہارا نصیب فرمائے خدا نے مجید وچو مختلف مقامات و الفاظ جملے پڑھنے دی سعادت حصل کی تھی ہے اللہ کریم جل جلالہو نے فرمایا وذکر فل کتاب ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر دا کرو فل کتاب کتاب دے والے نار اللہ قریب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دو صفتہ اس اعت وچی بیان فرمائیاں ایک فرمایا کہ انہو کانا صدیقا نبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے بھی سن تے غیب دیاں خبریں دین والے بھی سن صدیق دا معنی ہے جنہیں زندگی کدھی چھوٹ نہ بولے ہوئے انہو صدیق آکھیا جاندے ہیں ایک صدیق دا مطلب اے بھی بیان کی تاگیا ہے کہ جڑا قول و فعل دے اندر سچ ہوئے جو عمل ہے وہی قول ہے جو قول ہے وہ عمل ہے اور ایک صدیق دا معنی ہے مفسری نے بیان فرمایا کہ سب تو زیادہ سچ بولنڈا نبی دا معنی لوگ دی اطبال نہ لے غیب دی خبر دینڈا دیکھے جائے تا فل کتاب اللہ قریب نے ایک قید لائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا جائے اپنے کولوں بنا کے نہیں اپنے کولوں واقعات گھڑ کے نہیں فل کتاب جو شان ناڑ اللہ قریب جلل جلالہ نے اپنے پیارے نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید دے اندر اس انداز نال کیتا جائے اس شان نال کیتا جائے نازارہ مسائل ایک مسئلہ سامنے اے آیا کہ انبیاء علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا اے نہ ہی فرقہ وریعت ہے نہ ہی اشتیال انگیزی ہے اور نہ ہی انتہا پسندی ہے انبیاء علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا یہ اللہ دا حکم بھی ہے اللہ قریب دی سنت بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے لیکن فرما ذکر الانبیاء من العبادہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول اس کائنات جندر تشریف علیہ آئے خصوص امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا عبادت ہے فرمایا انبیاء علیہ السلام دا ذکر کرنا عبادت ہے مذکر صالحین کفار اللہ دے جو نیک بندن انبیاء علیہ السلام تو بعد پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام دی پیاری اہل بیت عوضی اکرام دا ذکر خیر کرنا ایک گناہ مندہ کفار ہے جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا عبادت ہے اللہ کریم نماز دا حکم بھی اللہ ہی دے رہے ہیں فرما وَاَقِيمُ السَّلَاہِ وَاَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُضَةَ لِلَّهِ يَا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَغَیْرَا وَغَیْرَا جس مالک کے خالق نے آلِ اسلام نماز پڑھن دا حکم فرمایا جس مالک اور خالق نے زکاة دین دا حکم فرمایا جس مالک اور خالق نے حج اور عمرہ کرن دا حکم فرمایا اس مالک اور خالق نے والدین دینال احسان کرن دا حکم فرمایا اس مالک اور خالق نے عبادات دا حکم فرمایا اسی مالک اور خالق نے وذکر فرما کے انبیاء دا ذکر کرن دا بھی حکم فرمایا سبحان اللہ بڑھ دیئے ماشاءاللہ اللہ کریم جل جلالہ نے مختلف مقامات دوتے امر دے سیغہ امر دے مانا حکم کرنا فرما وذکر فیل کتاب مریم وذکر فیل کتاب ابراہیم وذکر فیل کتاب اسماعیل وذکر فیل کتاب عدریس وذکر فیل کتاب موسیٰ لفظاں دا مانا بیان کرن دی لوڑ کو سبحان اللہ بڑھ دیئے یہ ہر جملے تھا سبحان اللہ امر دے سارے سیغن وذکر فیل کتاب مریم وذکر فیل کتاب ابراہیم وذکر فیل کتاب موسیٰ وذکر فیل کتاب ادریس وذکر فیل کتاب اسماعیل وغیرہ وغیرہ بگر انبیاء علیہ السلام دا ذکر کرندہ اللہ نے حکم فرمائے یقیناً ماشاءاللہ آپ انہوں اللہ نے ایمان دی دولت بھی عطا فرمائے ایمان دے نال اللہ نے آپ دے چہزیں تو محسوس ہو رہے ہیں اللہ نے آپ نو محبت رسول بھی عطا فرمائیے محبت رسول دے نال نال محبت صحابہ اور محبت حل بیر دولت بھی ہے اور اس محبت دے نال نال ولیان دا احترام اور ولیان دے عدب دی دولت بھی عطا فرمائیے اللہ اکبر لیکن جدو پیارے اتھے رب نے حکم دیتا کتاب دے حوالے نال ذکر کیتا جائے حضرت مریم دا تذکرہ کیتا جائے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا جائے موسیق علیم اللہ دا تذکرہ کیتا جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا جائے حضرت عدریس علیہ السلام دا ذکر خیر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اینج کرو جی میں میں کیتا ہے فرما کتاب دے حوالے نال فیل کتاب دی قید لائی لیکن جدو بارے اینا آمین دے لال دی صدقے جا میں توڑی چپ بانتو سبحان اللہ جدو بارے اینا آمین دے لال امام الانبیاء تاجدار ختم اے لفظ میں بولنا ہے آپ نے کہنا ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علیہ السلام دے ذکر دی بات ہے ہی نا اللہ کریم جل جلالو نے اینج فرمایا کہ اس انداز نال کرو وزفرد حکم نہیں فرما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْتَاقَ النَّبِيِّينَ او وقت یاد کرو اوہ ویلہ یاد کرو اوہ کیڑا وقت ہے کیڑا ٹیم کیڑا ویلہ فرما جس وقت اللہ نے انبیاء علیہ السلام نجمع فرما کے اپنی شان دے مطابق عالمِ ارواد اندر انبیاء نبولا کے اپنے محبوب دا ذکر خیر فرما اسے انداز دینا اگر ارز کی تجاہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بالخصوص امام الانبیاء تاجدار ختمِ نبوت علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا یہ اللہ دا حکم بھی ہے اور اللہ کریم بھی سنت مبارکہ بھی ہے دا عزد اندر از کل بھی ہے اللہ نے حکم ہی دیتا ہے کہ میرے محبوب دا ذکر خیر کیتا جائے جس انداز نال جس شان نال اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر خیر فرمایا اللہ بے نیاز ہے اللہ کل شہن قدیر ہے اللہ نے عالم علبہ اپنی شان مطلق دے انبیاء علیہ السلام ساد کے میاں صاحب نے کرسی لاکہ دے ساد کے انتظام ساد کے انبیاء نو بلا کے اپنے محبوب دی آمن دا تذکرہ فرمایا اپنے محبوب دی حسن جمال دا ذکر خیر فرمایا اپنے محبوب دی علم دا بیان فرمایا اپنے محبوب دی شان دا بیان فرمایا صرف بیان نہیں فرمایا بیان قدم تو بعد اللہ نے تمام نبیوں کو لو اقرار بھی کروایا باقی باقی بات آئی پھر میں ابراہیم دا ذکر کرو حوسیٰ قلیم اللہ دی گل کرو عیسیٰ علیہ السلام دا لیکن جدو پیارے کریمہ کا سلس اڈک بنانی دو سواز اچھی نبیوں پہ تخیر اللہ اکبر جدو واری امام الانبیاء سید الانبیاء تاج دار ختم نبوت علیہ السلام دی اللہ نے فرمایا اپنی مرضی نہیں کرنی سینہ زوری نہیں کرنی وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِنْتَاقَ النَّبِيِّنَا میرے محبوب دا ذکر اس شان نال کرنے اس مقام نال کرنے اس انداز نال کرنے جس طرح میں اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر خیر فرمایا اللہ کریم بے نیاز نے اپنے محبوب علیہ السلام دے ذکر دی خاطر عالمِ عروا دی اندر اپنی شان دے مطابق انبیاء علیہ السلام نو مدعو کی تا خود رب نے فرما نبیو اس گلدہ میرے نال کرنے جدو میں آپ نو یکے بعد دی گری اس کائنات دے اندر مبغوظ فرما مانگا پھر سب تو آخر تے ختم نبوت دا تاج تے ختم موصومی دا تاج دیکھے اسے تھرتی تے میں آمنا دے لال نو بھیجاں گا اللہ اکبر او انداز دیکھنا رب کائنات نے انی فرمایا کہ محمد بن عبداللہ آنگے یا اور کوئی نام نہیں لے احمد آوے گا بلکہ فرمایا سمجا جاکم رسول فرمایا نبیو سب تو آخر تے او پیارا رسول تے شریف لے آئے گا جس رسول دا نال دا یہ نبیاں دی جماعت دے اندر بھی کوئی نہیں فرمایا سمجا اکم رسول فرمایا جنہ دا حسن بھی بے مثال ہوئے گا جنہ دا علم بھی بے مثال ہوئے گا جنہ دے قمالات بھی بے مثال ہوئے گا آو میرے دوستوں میرے بھائیو زل سیال کو دی سزمین تے رہنے والیو اس سازی مشان محفل ملاد مصطفی عظمت مصطفی تعفوز تاج دارے ختم نبوت سازی مشان کنفرانستہ انعقاد کرنے والیو اس سازی مشان محفل پاگڑی اندر آکے اپنی آخر سمارن والیو میں اے بالکل نہیں کمانگا اسی آکے محفل سجائی ہے بلکہ ایک امانگے اسی آکے محفل دی وجہ نال ساج گیا ساڑی وجہ نال محفل دا حسن نہیں ساڑا حسن محفل دی وجہ نال ساڑی عزت محفل دی وجہ نال کیونکہ محفل آم نہیں محفل سونے نبی دے ملاد دیئے اے جڑی گل آکھی جان دیئے فلانے بندے نے آکے میاں دانا خورم سامیہ جمیل صاحب فلانے بندے محفل وے چاہ کے یا مولوی خطیب تناد خان نے آکے محفلوں چار چند لا چھڑے نے میں اس گلوں نہیں مننگا انج کمانگا اسی محفل وے چاہے ہیں ذکر مصطفیٰ دی محفل نے ساڑی زندگی نو چند چند لا چھڑے نے اے کی ہو یا حضور دی باتی اتاری شعب گال کرن لگیاں بندن شرم نہیں آن دی آمیں خطیب ہووے تیبہ میں نقیب ہووے نات خان ہووے فلانہ مولوی آگیا فلانہ ڈولان آگیا تباہی لتھ جائے ڈولان دی آؤ میرے دوستو میرے بائیو عزیزو اے ضرور کم آگے قسم نار اس محفل وے چاہ کے ساڑی زندگی نو رنگ لگ گئنے ساڑی دنیا بھی سونے بن گئیے رات بھی سونے بن گئیے اے وقت بھی باجوا صاحب سونا گزر جائے گا رات انہ دی دی لنگ جانی ہے کیڑے کھرہ میں چھ بیٹھے نے رات انہ دی بھی گزر جانی ہے جیدے کلیاں چھ کھڑے نے تا رات ساڑی بھی لنگ جینی ہے کیڑے ستے نہیں پہ حسنے دے نانے دے ذکر دی میں پھل سجا بیٹھے ہیں آو میرے دوستو میرے بھائیو عزیزو اللہ اکبر کبیرہ اسی اندازنو لے جائیے اللہ فرماندہ سم جاناکو مرسولن ہر بندنو اپنے محاملات دے نال انہو اپنی تحقیقے ڈاکشریت اپنے محاملات دے نال او مخلصے انہو پتے کا جنابے والا اے بندہ فلانی مردے انہو دوائی کس انداز نال دینی ہیں اے دوائی اس طرح دینی ہیں ہر بندہ انجینئرے انہو اپنے شعبے دا علمے پر چیڑا سونے نبی دے دین دا پیردارے مصطفیٰ دے دین دا چوکی دارے جن نے چار پانچ کتابان دین سلام دیاں پڑیاں نے اللہ اکبر کبیرہ دین سلام دیاں کتابان پڑیاں نے انہو اپنے شعبے دا پتائے کہ اے رسول دا مانا کیے تے رسول ان کیوں آیا ہے ادھراتے گیرامین دا لوگوں دے سرفی ناوی اصولان دے نال سمجا اکم رسول ان دا مانا اے بنے گا اے نبیوں سن لو سب تو بعد بے جیڑا رسول آوے گا او دے نال دا اور کوئی نہیں ہوئے گا اور جملے میں کہنے نے آپ نے کہنا سبحان اللہ فرما نبیوں دے اندر آن والے نبی دا حسن بھی بے مثال ہوئے گا علم بھی بے مثال ہوئے گا موجہ ذات بھی بے مثال ہونگے آمد بھی بے مثال ہوئے گی سونے دا مراج بھی بے مثال ہوئے گا سونے دی حجرت بھی بے مثال ہوئے گی سونے دا دین بھی بے مثال ہوئے گا میں جڑی اپنے نبیوں پیاری کتاب بتا فرما مانگا اوہ کتاب بھی بے مثال ہوئے گی انج کہلے یہ قسم نار جڑا سونے نبی علیہ السلام دی عزت پہرے دار بن جائے گا اوہ جا جنازہ بھی بے مثال ہوئے گا ہنج نہیں ہنج نہیں بولنا در اس عواصل قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے سانو سونے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو اپنے نبی کریم علیہ السلام دینا سچا بیار کرنے والے ہو ہنج کوئی بندہ نہیں اگل کر دا کسمنال ایڈیاں ہم دردیاں لے کے دنیا تو جان والا امت نو ترد دے کے جانے والا بڑے بڑے پیرائے میں بڑے بڑے اتاریس ہے مولوی خطیبہ ہر بندے نے اپنی گل کی تھی کہ میری کو جھگیوہ سجائے پر میں قربان جمع قید ملت اسلامیاں علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ دی کردار تو بھائی محمد وقاس رزوی دوست دوامن سفید داری ہے سونا رنگ کسمنال چودہ سدیاں تو بعد حسین دا خادم وے کے ساڑے جا بندہ بھی مجبور ہو جاندہ ہے کہ چودہ سدیاں بعد حسین دا خادم جو ایڈا سونا ہیں تا مصطفیٰ دیاں موڑیاں تے سواری کنوالا سونا حسین کے دا سونا ہوئے گا بولی دارا مرضی علام بولی دارا آؤ میرے دوستو میرے بھائیو بھائی محمد فیصل یادیگز احباب دی دعوت آنے والیو بے جڑ زاڑے تلزام لگائیں جاندل کہ مولوی فرقہ وریت پھیلاندل کہ سمنال سانو ساڑے قید نے فرقہ وریت سبق بھائی باجوا نہیں پڑھایا سانو کے بلا قائد محترم نے لڑائی نہیں سکھائی کہ نہ دشتگردی سکھائی دنیا جاگ جاندائے سانو باپے نے عید سے اے کہ نبی نال پیار کے میں کرنا ہے کہ نبی دی عزت دہ ویرہ کے دینا ہے اے کون دستائی نہ ساڑا فرقہ وریت نہ تعلق اگر کوئی اجنس یا لابیلی ہوئے تر کاڑ کر اسا فرقہ وریت تبھی لاندل پینے دشتگردی تبھی لاندل پینے سانو ساڑے قید نے نہ فرقہ وریت سکھائی نہ دشتگردی سکھائی سانو ساڑے قید نے دو سبق پڑھائیں ہونا سبقہ جا پہلا سبقے اینج سونے آتھ بد ہوئے نہیں ہاں بھائی علی اتاری اینج سفید داڑی اکھا مچمیا محمد جمیل نقش بندی آجانجوں نے اینج کون ہی ہاتھ بان کے ہنی کدی اب بھی ہاتھ نہیں ہو بننے میں قربان جاما ویل چیرتے بین اللہ بابا جڑا خود کھڑا نہیں ہو سگدہ چال نہیں سگدہ اینج امت سامنے ہاتھ بننے ہوئے نہیں ہو دے وچھ سیال کوٹ بھی یہ سیال کوٹ گردو نوا والے گھران تے پنڈ تا دی ہاتھ بھی نہیں پنجاب بھی یہ تے سندھی بھی را تے بلو چی تے خیبر بختوں خان مشرب تو لے کے مغرب تائیں شمال تو جنوب تائیں میرا بابا اینج ہاتھ بن کے اس امت سامنے بھی کھ نہیں منگی خیرات نہیں منگی چندہ نہیں منگی پیسے نہیں منگی ایک کو شے منگی اوہ حضور دا پیار منگی ہے فرمایا میری منشائی یہ یہ ساری امت حضور نال پیار کرے حضور نال محبت کرے جدو حضور نال محبت پھر میں قربان جاما پہلے محبت درانہ خورو محصول دستن فرما محبت کینج کرنی فرما محبت آنڈ یا گوانڈ یا ولوے کے نہیں کرنی محبت اپنے مولوی اپنے خطیب اپنے پیر کو لو پچھ کے نہیں کرنی محبت اینج کرنی جویں نبیر صحابہ نے محبت کی تھی اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے محبت دھول وجہ کے نہیں کی تھی جویں آ پہلے آواز پہ یان دیئی نانا اے اللہ دے نان بھی تو ہینے ساڑے امام محمد رضا نے لکھیا اے دھتبل نال اے ذکر نا دفد نال ناد پڑھنا بھی حرامیں اللہ دے تو ہیر پیکھو نا یبکو نا خوش ہوا اللہ دے ولی تر رو رو کے آنڈن الرحمنو الرحیم اے ساڑھول وجہ کے آنکھوں بات بھی عدب نہ ہوئے تکے ہوئے میرا اتنال کوئی تعلق نہیں اے ساں وڈیاں دے نوکر ہاں ساں وڈیاں نے منع کی تے آلا حضرت امام محمد رضا نالو وڈا اسے دھرتی تے اور کوئی نہیں ہونا آپ نے فرما تفد نال ذکر دے نال ناد پڑھنا اے جہز کوئی نہیں اے ساں سننی ہاں الحمدللہ گلی گلی یہ ان لوکری کرنے ہیں لوگو آہو حضور نال پیار کرو اے دھولا آلا پیار نہیں پیار انج کرنے جمع ابو بکر نے کیتا ہے سونے عمر نے کیتا ہے میں قربان جاما آج نبی پاک دے دین بھی گل ہے اے ساں سوچن لگ پینے ہیں میں کدے نال کھڑا ہوں ماں پرچیدہ کی ہور دی کےڑی اسی یہ تے اللہ اکبر لیکن میرے مستفاد پیارے صحابہ نے دین سلام دے واسطے صرف پرچیاں نہیں دین سلام نو جس موقع تے جس شہدی لوڑ پہ یہ مال دی لوڑے تے صحابہ نے مال بھی دیتا جتے دین نے جان منگیے ہو تے صحابہ نے اپنیا جاننے بھی دیتیاں نے جتے دین نے پتر منگے صحابہ نے اپنے بیٹے بھی دیتے نے صحابہ دین سلام دے واسطے اپنا مال اپنیا جانا اپنیا اولاداں اخمیا گردنا کٹا کے دسیاں سیال کو دی سرزمین پہ رہنے والے ہو جدو سونے نبی دا کلمہ پڑھ لیے پھر اپنی مرضی نہیں چل دی پھر مرضی یار دی چل دی پھر برضی مصطفیٰ کریم دی چل دی میرے کریم نبی بیٹھن میں قربان جمع سرکار دی بیٹھک دو تے تو آڑے بولن تو سبحان اللہ اللہ اکبر سرکار بیٹھنے ساریاں بیٹھکاں کہنا دیاں تاری سے سرکار دی بیٹھک دے قربان فرماما جس مقام تے بیٹھ کے اللہ دے پیارے حبیب علی صلات و السلام نی صحابہ نو تین دا سیا تے صحابہ نو تین دیا گلہ سنین حضور دے صحابہ بیٹھن او پیارے صحابہ جننا دا ایمان بے مثال جننا دا کردار بے مثال جننا دیاں قربانیاں بے مثال اعلان ہویا کہ جہاد کرنے جنگ تے وینہ اسلام دی سر بلندی واسطے اعلان ہو گیا پیارے بلالے حبشی تو میں قربان تھی ما آپ الان فرمارے نے الجہاد الجہاد دیاں آوازاں بلند ہو رہیاں والکو جو لوگ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہان عرض کتی یا رسول اللہ سانو اجازت دیتی جائے کسی نے کیا میں اپنی امی کو لو پچھ لما کسی نے کیا میں اب بے تو اجازت لے لما کسی نے اکھیا میں فلانے کو لو پچھ لما پیارے جیبریل علیہ السلام آگئے اللہ دا قرآن لے کے آکر رب دا قرآن پڑھیا فرمایا ان نبی اولا دل مومینی نامن انف سے میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ بچانے والے ہو ہون اپنے ابے کو جان دی لوڑ کوئی نہیں اپنی امہ کو جان دی لوڑ کوئی نہیں یہ اللہ کریم نے فرمایا او مومینو میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو ختم نبو ودن آر لان والے ہو یہ جیڑیاں تو ہڑیاں جس من دی وید میں جانا پایاں نہیں انہا جانا دا ہون نہ تو ہڑا باپ مالکی اس جان دا حق دار نہ تو ہڑا باپے نہ تو ہڑی امینی نہ تو ہڑا چاچا تے مامان گوانڈی یہ جیڑیاں جانا نہیں سب تو زیادہ حق دار انہا دا میرا سونا نبی ہر بندہ جان دا ہے اسے واسطے ساڑے خرد محترم اللہ محافظ خادم اسے نرزی اللہ رحمہ فرمان دے سی او مومینو دلتی اتھ رکھ تے سچ سچ داس جدو جانا دا مالک آمین دا لالے تے تیرے ووڑ دا حق دار بول پھر کونے آنا نا میں لمبی گل نہیں کر دا ہر بندہ اندھا جی ان سیاسی گل ہون لگ پہیے نا 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 سیاست ہر ڈالنوں سیاست دا رنگ نہ دے کیونکہ مصطفیٰ کریم دی اس زد واسطے پرچی دی اخواد کے لیے نبی دی اس زد واسطے تجان بھی دینا پویہتے جان دی بھی پرواہ نہیں کرنے ہن میرے بھی ہوڑ دی کیڑی قدرے آمین اللہ دا قرآن سمجھان دی پہی تا بول میرا بھیرا سبحان اللہ اللہ اس واسطے دی خیر فرمائے اللہ اس محل دی خیر فرمائے جتنیا میریا اسلامی ماما بھینا بیٹیاں گھرہ میں چھے بیٹھیاں نہیں اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ تزہرہ دی شرم و حیادہ پیکر بنائے اللہ آپ دیا میریا ماما بھینا بیٹیاں نو سیدہ فاطمہ دے درد کنیزہ اما عائشہ سری کا دے دردیاں باندیاں بنائے آؤ میرے ویر ایک پاس اللہ دی تحید ایک پاس نبی دی عزت حضور دی رسالت اللہ فرمان دے من اللہ من نکرہا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی اللہ من نکرہا با قلبہ مطمئنم بالایمان فرمایا او بندہ جننے کلمہ پڑیا اللہ نفر واللہ فرمان دے جننے منو منیا میری تو ہی دائی قرار کیتا پھر اس بندے واسطے بن گئی مجبوری آنڈی گوانڈی آنڈین اللہ دا انکار کر پرنا تیرے نال سڑا وئی کانٹے تیرے نال سا بولنا کوئی نہیں تیرے رستے سارے بند کر دیاں گے تیرے ساریاں سر کا بند کر دیاں گے اسی محلے چھ نہیں آنڈ دیاں گے اللہ دا انکار کر اللہ فرمان دے او میرا بندہ میں تیرے دل دراد جننہ میری شان انہو علیمم بزات السدور واللہ یعلم ما فی قلوبکم میں تیرے سینے دراد بھی جننہ تیرے دل دیاں گلن جننہ جتن کوئی مجبوری بن گئی میری عزت مسئلہ آڑا گیا اللہ من نکرہا و قلبہو مطمئنم بالایمان فرما پھر انکار کر اپنی زبانوں کہہ دے کہ میں اللہ دا انکار کرنا اندرو اپنا دل مضبوط رکھ میں تیرا ایمان جانا دوں میں معاملات ٹھیک ہو جانگے تیرا ایمان بھی بچ جائے گا تیری جان بھی بچ جائے گی لیکن آؤ سیان کوڈی سا زمین تے اقبال دے شہر اقبال دے نگر چرین علیو جدو گالائی نصرکار دی عزت دی سبحان اللہ بڑھ دیئے بڑھ دیئے ماشاءاللہ سبحان اللہ جدو گالائی مصطفیٰ کریم دی اللہ فرما دے نانا میرا معاملہ کچھ اور ہے یا میرے محبوب دا معاملہ کچھ اور ہے جدو پیارے کریمہ کا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام دی باتئی رب قائن جل جلالہ نے فرمایا ما کانا لے اہل المدینہ تی ومن حولہم من الاعرابی ان یتخلفو رسول اللہ ولا یرغبو بے انفسہم ان نفسی فرمایا بھامے کوئی مدینے میں چرین علا یا مدینے دے اردو گردو اردو گباچ نیرے مالا فرما جدو میرے مصطفیٰ دی عزت مسلائے وہ تھے وردی کیڑی اکاتے پرچیڑی کیڑی اکاتے فرما ہون انکار نہ کریں ہون ایمان بودہ بچے گا جڑا اپنی جان بھی میرے مصطفیٰ دی عزت قربان کر دے گا اسی واسطے کسی عاشق تدیوانی نے خدا نے مجید دی اس عید دم مفہوم اس انداز بچ پر جان فرمایا کہ تن من وارا اس نے جس نے تکیہ چہرہ کم لی والے دا صدق جام جن پڑھنا نہیں وہ دے ووٹ چیسی کی امید رکھیے بین ووٹ بھی حضور دیا حضور فند قربان کرنا تن من وارا اس نے جس نے تکیہ چہرہ کارلہ کارلہ شکر دیا مریضہ تھوڑی آواز کارلے تن من وارا اس نے جس نے تکیہ چہرہ کم لی والے دا بھئی تن من وارا اس نے جس نے مریضہ تھوڑی آواز کارلو نہیں پنج مردی لاشو چھتا کی گھاڑکی گیت خیر تن من وارا اس نے جس نے تکیہ چہرہ کم لی والے ہاں جس نے تکیہ چہرہ کم لی والے لکری جہڑا تیرے سونے نبی دے چہرہ دا ذکر ہنج پیارتے محبتنا ہاتھ چاکے کرے وہ دے ہاتھ بھی سلامت رمان وہ دے زبان بھی سلامت روے انو آج ستیاں ستیاں بنے نبی دے چہرہ دا جلوہ بھی دکھا دے ہنج جوان ہاتھ چاکے پڑے گا تن من وارا اس نے جس نے تکیہ آج ساب دیا واد نہیں آئی ہنج جو رسوک بڑھنا چید ہے انشاءاللہ زنگین رنگ لگ جان تن من وارا اس نے جس نے تکیہ چہرہ کم لی والے ہنج جو تھوڑا جا سینے تل لگے کم لی والے ہنج ہاتھ چاکے در ہاتھ آتھا تاری صاحب ہاتھ چاکے در بول دی نہیں تر تن من وارا اس نے جس نے تکیہ چہرہ کم لی والے ہنج جو رکم مز کم یار ہماری ہیں ہنج سینے جب پسینہ آوے کہ ہنج ہاتھ چاہا تا پھر ایوہ دکر اج جڑا میرا حت مصطفیٰ کریم دی ست نام اسے رسالت حضور دے حسن و جمال دے ذکر واسطے اٹھ رہا ہے انشاءاللہ دو ہزار تری بیدہ جدو جرنل الاخشن آئے گا یہ ہاتھ جیڑا یہ مور بھی اوٹھے لائیا جڑی پرچی حضورت بیرڑی ہوگی تن من وارا اس نے جس نے تکیہ کان واری پوری 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 پراثرگڑ ونو نکل دی تن من وارا اس نے جس نے تکیہ چہرہ کم لی والے دا بھائی جس نے تکیہ چہرہ جس نے کم لی والے دا بھائی جس نے تکیہ چہرہ اور اسی واسطے درابیلان فرماری ما کانا لی اہل المدینہ تی ومن حولہ جدو جسے آل کوٹ بھی ومن حولہ ایسے آل کوٹ گردنوا وال پڑھ بھی نہیں ومن حولہ پورا پنجابی ومن حولہ ساری دھرتی فرما تھرتی ترے نہ لیو میرے نبی دا خرم پڑھنے والے ہو جلو عزت رسول دی بات آئے شان مصطفیٰ دی گلہ نامو سیرے سالت دی گلہ اسے ویلے فرپر چیکے یہ نبی دی اسے دواستے جان بھی دینا پوے تَوَلَا یَرْغَبُوا بِا نَفُسِهِمْ عَن نَفُسِهِ اون اپنی جان بچانی نہیں اون اپنی جان بھی میرے نبی دی زُلْفَ دوار دینی ہے تَن من وارا اس نے جس نے صدقے صدقے دواڑے پڑھنے صدقے اللہ تَن مدینی لے جائے اون اتن من جس نے جس نے تَقِعَا چِہِرَا کا ملی آدھرہ ابن ماجہ پڑھئے جلد پہلی صفحہ نمبر دسے پیارے آقا قریم دے پیارے صحابی جنہ دا نام نامی اسم گرامی عبد الرحمن ابھی دا نام سخری تَقِعَا تَبُ حُرَے رَبِ اوہ پیارا ابُ حُرَے رَئِ جنہِ مسجدِ نبوی دے اندل صحیح بخاری جلد نمبر دو صفحہ نو سا پچھ بن جائے لب بھئی کا یام رسول اللہ دا نعرہ لائیا تَا میرے آقا نے اپنے ہاتھ نال دودھ پلایا صدقے 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 تو ہڑیوں چھپا دو چاہتا ایک مسئلہ تے ماشاء اللہ مسئلہ تے ہزارہ سامنے آن دے بہن جے لب بھئی کا یا رسول اللہ دا نعرہ لگ دا ہے جہاں جے لگ دا جے میں سینے میں چوتے میں پا رہا رہے ہیں قسم نال جرنل دا پتر ہے جن عبداللہ حمید ہے جرنل دا میاں صاحب میاں جمیر صاحب جرنل دا پتر ہے جس وعلے مینار پاکستان دو نمبر علی کان فرنس میں جایا نا گھاس بائی سارے ڈیلی گوان کہندہ جب لب بھو مولوی دا پتر نہیں ہاں نہیں ختیب دا پتر نہیں وہ جرنل دا پتر ہے کہندہ قسم نال میں کشامتی جملہ نہیں بہوڑ رہا جس میں لبائی کا نعرہ لگتا ہے نا یوں لگتا ہے کہ میرا دل سینے سے بہر آ رہا ہے دیکھ جنرل دے پتر نو اے نعرہ ایڈا چنگا لگتا ہے کہ جیڈا مولوی یو نمبر پیر اے نعرہ سن کے متھے تو وٹ پائے بابا باندہ پیڑا ہورتے تھکیوں ہور لگتا گل میں جو ہورے ہاں 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 خدا کی قسم جب لبائی کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے تو سارا کفر ہل دیکھے انڈیا بچ زلزل آیا کے نہیں آیا حلیت ساڑھے قید شہزاد اوہ کہ اللہ فیضاباد علیوں یاد کر اوہ میرا بابا آندہ سی اوہ پچیوں گواہ ہو جاؤ میرے دو پتریں تو جائے گا اے میرے پتر میرے علوی زیادہ دلے مکلنے گے تکیہ جی حلیت ساڑھے قائد محترم حافظ سادھ حسین رزی ہنڈی بھائی محمد عصیب باجوا ساتھ ہکے بیان دیتا ہے کہ بندہ دے پتر بن جاؤ لبائی کاڑے آگئے نا پھر اے جنڈا صرف سرحاد دے نہیں اے جنڈا فر لال کلے بھی سرزمین دے کہ جناب اوٹے پیڑا کہ سمنا حلیت حق قید بیان ہوئے کدھی ساری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے اس سرتی پر نہ کوئی کالیانی نظر آئے نہ کوئی سلام دے دشمن نظر آئے ہر طرف آپ کو مصطفیٰ کی عزت کی وہ اور نظر آئے گی ماشاءاللہ زول آئے کے بھئی زول آئے کے ہاں چاکتا رہ ہاں پھر بھائی پھر سو بھی پھر ہوں تاجدار ختم نبوت ہنج کلیجت وہ زندہ بات وہ زندہ بات تاجدار ختم نبوت اکماللہ شہر وہ اکماللہ کماللی بات سرگوہ تو گیا تو من کوئی دکھ نہیں وہ سیالکوٹ وہ سیالکوٹ یہ نہ کڑی نگیج بیٹھے ہو وہ بول دے نہیں جرا یہ نہ مقبودہ کشمی ہے نہ ہندوستان ہے یہ سیالکوٹ کس سے زمین ہے تو سیالکوٹ کس سے زمین پر یہ جمیر صاحب پیدا ہونے والا یہ اعلان کر گئی ہے سیالکوٹ والوں میں اکبال ہوں نہ میں پید ہوں نہ میں مولوح ہوں میں تو مدینے کے رستے کا ایک فقیر ہوں بولی 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 ملہ کی اعزان اور ہے آشہ کی اعزان اور ہے جیڑی اعزان مدینے کے رستے کا فقیر اکبال کلمدر الہولی دے کر گیاladım ائسی اعزان کوئی ملہ نہیں دے سکتا ہے اکبال نے اعزان دی لوگوں سیال کوٹ کی سرزمین سے لے کر یورپ کی حدوں تک میں گیا ہوں تمام انگریزوں کے شہر یونیورسٹی سکالج میں گیا ہوں لیکن نہ میری فکر بدلی ہی نہ نظریہ بدلی ہی نہ سوچ بدلی ہی نہ عقیتہ بدلی اکبال کیا بات ہے اتحق مہینہ بندہ عمرت جائے کچھ اور ہو کے آ جاتا ہے اکبال کہتا ہے سرما ہے میری خیرہ کرنا سکا مجھے جلوہ اتان فرانگ کیونکہ سرما ہے میری آنکہ خاک مدینہ وہ نجف جس کی ایک آنکہ سرما خاک مدینہ ہو ایک آنکہ سرما مولا کا ہینا مولا علی شیر خدا کا شیر نجف کہا اس پر دنیا کا جادو نہیں چل سکتا اس لئے تو اکبال کہہ کر گیا سیال کوٹ والے نماز پیچھے ہیں حاج پیچھے ہیں جو میری بات نہیں تو ہڈے تو ہڈے پڑی رہی دی گلوے اکبار کہندہ ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے سیال کوٹ والوں نماز بعد میں ہے حج بعد میں ہے زکاة بعد میں ہے سارا جو دین ہے نا جسے دین حق کہتے ہیں جس دین کی خاطر مولا حسین نے مدینہ چھوڑا جس دین کی خاطر علی اکبر نے چبانے دی جس دین کی خاطر امیر حمجہ نے اپنا دل وہ چکر دیا جس دین کی خاطر صحابہ بدر میں گئے جس دین کی خاطر صحابہ اہد میں گئے جس دین کی خاطر صحابہ نے پیٹھ کے پتھر بند کر مدی کے توکریں اٹھائے وہ جو سچا دین ہے سچا دین ہے اس سچے دین کی پہلی جو شرط ہے اس کا نام اس کے مصطفیٰ ہے پہلی جو شرط ہے سچے دین کی خاطر لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 تاجیدار ختم میں نہ بھوگا دکھو نے دے ماشاءاللہ بڑی محبت آلے ہو آپ دی چیڑے پہ دست دیں بہتو انو قرآن نالوی پہ آرے ہیں کہ سمنار میں کڑھ توڑے اندر وڑھ کے بندہ پہ آرے ہیں ایڈی تیسی آکھ ہوئی نہیں ساڑھا تارف تا ساڑھے باپی اے ہوئی کرائے ہیں باجوہ شاہ کہ میں کتا پاک رسول دا بھوکے شور مچا دے نہ موسی رسالہ دے گلشن اندر کوئی سون فیرا پہ آرے ہیں میں توڑے اندر وڑھ کے نہیں توڑے چہرے پہ دست دیں کہ توڑے قرآن نالوی پیارے ہیں حدیث نالوی پیارے ہیں صحابہ نالوی پیارے ہیں حیل بیعت نالوی پیارے ہیں تا دین نالوی پیارے ہیں تا ملک نالوی پیارے ہیں تا سنو اپڑے شہر پہ جمعنے آرے ہیں اس پاپے اکبال نالوی پیارے ہیں آنکھوں میں نور تو چہرے پہ اجالے ہوں گے ایمان والوں کے بس انداز ہی نرالے ہوں گے گل کریے وہ فلانے مولوی اکھیا ہندی آدھے مولوی میں آدھے اکبال دی گل کرانگے اکبال آنڈی مصطفیٰ کریم دا قلم پڑھنے والے ہو سیال کھوڑ دی سرزمین تے چمنالے ہو ترہنالے ہو سارا جیڑا دینے او دی جیڑی پہلی شرط او دنا محبت مزوائے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نہ فرمایا جنہوں حضور نال پیار لیں اسے واسطے قید محترم اکبال قرآن حدیث تو بعد صحابہ تو بعد اوہان دے سن ساڈی من ساڈی من شاہ بھی ہوئی ہے کہ ساری امت حضور نال پیار کرے ساری امت حضور نال پیار کرے جدو سرکان نال پیار ہوئے گا پھر بندہ جدو اپنے زمیر دا فیصلہ کرن لئی پولنگ اسٹیشن تے جائے گا انہوں اور کوئی نشان نظر نہیں آئے گا ایک کنڈی آلی کرے نہیں نظر آئے گی پھر انہوں چاچے ماں میں پچھنگی اے کان کیے انہوں کیاں کملیا جتھے پیار ہو جائے پھر نشان بھی اوٹھوئی نظر آئے آؤ میرے دوستوں میرے بھائیو پھر ذرا میں توجہ چاندھوں کیونکہ ملک پاکستان بندہ بندہ جن دے نکہ بچوں تو لیکن قید دیتا ہی کہ پاکستان نہ اسلام دے نا تے بنیا سڑکے دے نا تے نہیں بنیا بجدی دے نا تے نہیں بنیا گیس دے نا تے نہیں بنیا سولنگ دے نا تے نہیں بنیا نا 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 پاکستان بنیا تم مصطفیٰ دے دین دے نا تے بنیا بچہ آج بھی چوکاinge اے سیالکوڑ بھی یہ رکناڑا دکھیا نظریہ پاکستان سیالکوڑ دے چوکو بھی لگا کھڑے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا قسمنار ان کی پتہ کہ پاکستان دی تاریخ دی اندر جن اپنیاں جانا دیتی ہیں نہیں قسمنار جڑول دلی تو گھرا دی کافلہ چلے یا نقیب زیب اس کافلے بھی جوان بچیاں بھی نے باپے بھی نے جوان بھی مغزی فلو مرہ ارتاں بھی نے انہ میں چھے کونہ تھی وہ دہیک بچہ دودھ پین والا شیر خان بچہ بھی دودھ پین والا بچیاں والیوں دینیاں والیوں کیونکہ گلدی قدر بھی انہوں نہیں جن دن بچ ابید بیٹے دا پیار دینیاں دی محبت امی ابید پیار جس وقت کافلہ چلیا سکھانے ہر پاس اگھیرا پا لیا آخر کار کافلہ چھپ گیا چھوٹا بچہ روئی آن دائی اکھا میں چھنج روئی آن دائی آواز کر دائیں گھون بچے کی بدہ کی ہو رہے ابھی گھون والا کی وہ دی ماں کہن دی بچہ چھپ ہو جا تیرے رون دی بجان دن ہار کافلہ اینہ دو سونا دیاں کرنا چاواز پوے گی انہوں بچے دی ذت خاک بچ مل جائے گی آؤ میری ملت دنوں جوانوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں گھرہ میں چھ بیٹھنے ملیاں میرے اسلامی ماما بہنا بیٹھے ہو اللہ سارے محلے والی ہو آنیاں گوانڈی ہو اللہ صاحب نو شہاد و آباد فرمائے چانس ملک دا دردہ تا فرمائے ملک دے میں زریعہ دنال کھڑے ہون دی تو فیل کے دیوے انہوں دا سنا سارے سیال گھوڑ دیاں پرچیناں ایک پاسے اس بچے دی جنابے والا شہادت دا جنابے والا قدسہ کرز نہیں اتار سکتے ماں کہیں دی بچہ چپ ہو جاؤ تیرے روان دی آباد اسے کھان دیاں کا نمج پوے گی یہ ہندو سنائے گی انہاں تیریاں بہنہ دی زد خاک بھی مل جائے گی انہوں بچے لوں کی پتہ ہے حضرت جی ہی ہون والا تکی ہو ریا ماں نے اکھا بیٹا چپ ہو جاؤ لیکن بچے ان کی پتہ آخر کار مانے اپنے بچے دا گلہ دبا دیتا ہے کہ میرے بچے دی موت ہو جائے انہاں بیٹیاں دی زد بات جائے قسم نال دلتے ہاتھ رکھ کہ ساجے ساجے دس اسے مانے جی دی گود وچھے پوش ہے زیادہ ایک کو لختے جگری ایک کو اپنیاں پھان دی ٹھاندے ایک اڑکی گردہ ٹکڑا ہے تمہاں جس والے اپنے بچے دا گلہ دبا دیئے کیا میں کوڑس آنا کیا انہیں اس واسطے گلہ دبایا کہ سنسڑ کا مل جائے گیس مل جائے نا نا انہیں اس واسطے گلہ دبایا ہے انہاں بچیاں دی عزت بھی بچ جائے تے ملک پاکستان دا نظریہ بھی اولند ہو جائے ادلا ہو اکبر دا لخت تو لے کے بات لمبی نہ چلی جائے تاریخ اس قلدی گما بھی دا لخت تو لے کے حضر جی بھی لخت تک جنہ بزرگاں نے جانا دی تھی یعنی اس پاکستان دی حصول واسطے اس پاکستان دی قیام دے واسطے جا تاریخ پڑھ کے دیکھ لے جا مطالعہ پاکستان گھن پاکستان دی تاریخ اٹھا انہ نے مینارے پاکستان واسطے جان نہیں دی تھی ایسا ملک بنایا جائے یہ دی وچ موٹر وے بڑھ جائے یہ دی وچ اورنٹرین بڑھ جائے یہ دی وچ میٹرو بس چل جائے یہ دی وچ بڑا مینار بڑھ جائے نا 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 کہ سمنار تا لخت تو لے کے بھی لخت جنہ اس پاکستان دیا بنیادا مست اپنیاں جان نہ دی تھی یا نہیں ایسا ملک آسل ہو جائے جیڑا ملک نبی دی دین دا مرکز بن جائے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میرے دوستوں میرے بھائیو یہ تے بچہ بچہ جان دے انہیں رکھو سانوں لبے کاریاؤں تے الزام لگائے جان دن اسی پاکستان میں ہفرہ تفری پھیلان دیو نہیں نہیں کہ سمنار پاکستان دا نظریہ اسلامی تے ادو تک سن خوشحالی بابا جی کے بلا فرمندے سن آج ساڑے نال کھڑے ہو جاؤں تے کل ساڑے جی ابھی کوئی نے لبنا آج کھڑے ہو جاؤں آج دین نال کھڑے ہو جاؤں پاکستان دی نظریہ نال کھڑے ہو جاؤں آج کلمے نال کھڑے ہو جاؤں آج قرآن نال کھڑے ہو جاؤں حدیث نال کھڑے ہو جاؤں اگر آج دین کلو تور چلے گئے کل پانی تو بھی ترس ترس ہو گئے اجوے خلوحال ملک دتوار دے سامنے نہ کوئی جنابے والا بجلی نہ جنابے والا گھنس نہ جنابے والا سڑکان ریکھو جڑا سڑکان دھال میرے بھیج میں تنقید نہیں کر رہا کسم نال میرا قلیجہ پھٹن نوان دے جگر جنابے والا ایک گلق قلیجہ گلے ناری ہوئے ہنج خون دے تھر رون دے یارب چورہتر پنیتر سال ہو گئے جنابا ساں بجلی واسطے ووٹا دی تیا تے چورہتر پنیتر سالا میں بجلی بھی سن پودی مجسرن ہوئی ایک گھنٹا جان دیئے ایک گھنٹا دی ہنمہ کل دشیڈ گل بن گیا ساڑے اٹھ وجہ تو جناب پہلے پہلے سارے بزار بند ہو جان گئے سیال کوڑی کوئی دکان نہیں کھل لی ہوئے گی سارے دکان بھامے پنجابی کہ بھامے خیبر پختو خان بلوچستان سندھے اٹھ وجہ تو بعد سارے دکان نہ بند سویرے گھال بندہ وجہ تو بعد پھر کھل لنگیاں جنابے کیوں نے بجلی دا یہ چورہتر پنیتر دکا سمناڑ میں اپنے دل دا رونہ پہ روندہ جے اپنے مولک دا تھن پہ درد دیننا او میرے بیرو میرے بھائیو گھنٹے بین علیہ میرے اسلامی ماما بہنہ بیٹی ہو چورہتر پنیتر سال کموں پہ تو سنبی بھار دیتے ہیں سنبی دین دے رہے جناب ساڑے وڑے وڑے رہے بھی کسے یا کھا بیجلی دہن کر دیاں گے آج چورہتر پنیتر سالہ میں نہ بیجلی دا نظام ٹھیک ہویا نہ گیس دا نظام ٹھیک ہویا جڑیوں سڑکاں بڑی ہیں او بھی توارڈے سامنے ایتھو ائرپورٹ نو جائیے ہن جنابے گڑی سے سارا کم کرائے ہوئے موٹر بیتے جائیے او بھی کیا ہی بات ہے توارڈے سامنے ساریاں گلانے کسے منا لے سارا پیسہ لگائے سارے پیسے لگیں سارے پسیلیاں بھی کھمائی ہیں اتنے سالوں میں نہ سڑکاں بنیاں نہ جنابے والا بیجلی نہ جنابے والا سڑکاں کیڑی مانگی آئی جناب انجو ہو جائے گی اگی اگی کم جاریاں پھلے آنا لے گل کوئی نہیں بابا جی فرمندی سی یہ ڈیم بنا لگ پانی نہ ملے اجی ویکھو توارے قریب نارا ہیڈ جنابے والا توارے ہیڈ دنا تسوکے یا میرے اے ہیڈ بولی ذرا بولی ہیڈ مرانا بھی تیرے کھولے اگے ہیڈ قادر آباد اگے جنابے والا ہیڈ تریمو اگے جنابے والا ہیڈ محمد والا میں سارے دریام دے ہیڈ بھی تقریبا جان ہیڈ مران تو لے خلے نارا خوشکویاں بیان چھے ماں جس نیر ویچ پانی چلدا آجو بھی بان دن آجو پانیوں تو جناب کتنے لوگ جلو چڑھ سٹام دے اندر جناب کتنے پرندے کتنے جانوار مر گئے حضرت عمر ابن خطاب فرمیندیسن یہ میرے دور حکومت دے اندر دریائے دجلہ دے کنارے اگر کوئی پیاسا جانوار بھی مر گیا کل میرے کل پوچھا جائے گا کہ اے عمر تیرے دور حکومت دے اندر اے جانوار پیاسا کے عمر آجو شہرہ میں تو ہڑے پیڑ دا میں نہیں پتا لاہور چڑھے جاؤ یا گردو نواد اندر ساڑے محترم جناب میں جمیر صاحب تشریف فرمان ہر بندہ ماشقی بڑھے ہیں پانی کوئی نہیں کتھ جناب لینہ لگی ہوئے ہیں ایک جناب ساڑیاں جوان بچی ہیں جناب مشکی سے چاکے بوتلاں بڑیاں بڑیاں کہنا چاکے صبح تین وزے کھڑی ہیں دس سائے مینوں اوہ تیریاں بہنان اوہ میریاں بہنان کہڑا دکھ لگ جائے ساڑی چوان ملک دی بیٹھی ہوئے آزراتے گیرامی جناب بوتل سٹ رکھی ہوئے جناب پانی بھرن جا رہی ہیں ساڑا ملک ساڑا وطن انوادن وڑ وڑے رہان دیلن یہ سونری چیڑی ہے تیل تے پھر بھی بارو آنہ میں گیس مر بھی دوئے سوپے چوان دیئے پانی زمین تھر لے بھی آپ اندازہ لگاؤ یہ دی چیز ساڑے کول مجود ہے جیدو اوہ تو یہ سرسان نہیں تیل کے بھی پورا ہو جائے گا گیس کے بھی پورے ہو جائے گی انہاں ساریاں معاملے آنگا حال ہی کہی ہے میرے دوستوں ساریاں پارٹیاں چھاڑ دیو کسے مولوی پچھے نہ لگو کسے پیر پچھے نہ لگو آؤ اپنے ملک دے میں ذریعے نال کھڑے ہو جاؤ ملک دا نظریہ کی ہے اچھی بولی اسلام ملک دا نظریہ کی ہے ملک دا نظریہ کی ہے پکی گالے بعد بچ گال نہیں کرنے کے مولوی سنوہ ہمیں پڑی بھائی جی ملک بڑھے ہو سڑکے لئی تا سڑک دا جڑا پیغام دے ہو دینا لکھڑا جی ملک دا نظریہ گیس ہے تا توں گیس آ دینا لکھڑا جی ملک دا نظریہ موٹر ویہ تا موٹر ویہ کھڑو یہ ملک دا نظریہ صرف فکتی یہی ہے کہ آئی تے کھا چھڑیا پیچھڑیا کھڑو یہ تیرے میرے ملک جس پاکستان دی اصول واسطے دا لکھ تو لیک دی لکھ تک قربانیاں دیتیاں گئیاں قسم نار یہ ملک انہ چیزیں واسطے نہیں بنیاں یہ نہ بھی ملک پاکستان بنیاں سڑکہ تے پھر بھی ہونیاں جیس پھر بھی ہونیاں یہ بجلی پھر بھی چل دیں یہ یا ہندوستان بیچے ساریاں کے لہن میں سڑکہ بھی ہائیں بجلی بھی یہ یاس بھی یہ پتہ یہ چلے یہ ساڑا ملک انہ کم ملینی بنیاں ساڑا ملک بنیاں تے نبی دے دین دے لفظ بولاں لگیاں بھی یہ سمول بھی دیاں کھڑ دے بولنے بولو کے دے واسطے بڑیاں بولو ذرا کے دے واسطے بڑیاں اجنہیں ذرا اچھا سنال بولو کے دے واسطے بڑیاں او دین واسطے جدن دینا اند اللہ الاسلام دین کہلے اسلام کہلے جدن واسطے ہر بندہ دعا ماندے چاہے بھامیں شال کوٹ اللہ دا بھامیں اور اللہ بھامیں امیر تے غریبی جڑا پڑیاں بنو غیر سیاں سیاں کے اوہ بھی دعا ماندے اللہم من احییتہو منہ فاحیی علی الاسلام بلکل ادا مانا اے نہیں یہ بندہ یا اللہ ساڑے بچو جڑا زندہ روے اوہ کھیر بالی کھاوے حلوہ بالا کھاوے نا نا اگر کوئی اور ترجمہ میرا بھیراتا میں کو سمجھا دے اور نہ میں کوئی درد پیادے میں بھائی محمد فیصل و دیگر برادران دی دعوت آنے والی ہو علماء وہ اپنی تاریخ پی پی پہنٹا لی دی قیاد دی سر پرستیج بہنے والی ہو پھر زرہ دیحان فرما اگر اس بنا لفظان دا مانا اے بندے کہ اسانس موٹر سڑکا واسطے جیوینے اسانس گیس واسطے جیوینے اسانس جنام موٹر وے واسطے جینے اسانس بجلی واسطے جینے تا پھر تا تیری اپنی مرضی نہیں تا میں تئیو پڑیا ہار بندہ کا بیالے پاسے مو کر کے بھیرا اس گلدہ اظہار کردے اللہم منحیتہو منہ فاہیہی اگلا جملہ آپ نے پڑھنے فاہیہی ہاری بولو ہاری بولو شاہ اللہ اسلام آباد بنجو نہیں ملکہ مدینے جاؤ آلال اسلام فاہیہی بولیو پلوانا نہیں تیرا خون کھڑتا بولی دیر ایک باری لاتے لیڈی موٹی لاش ہے توں کوئی گھڑتا سنگے تا صحیح راسے دیکھا میں سکتاں تکیٹیاں مو جانے فاہیہی ہنج بولو فاہیہی آلال اسلام یا اللہ ہم میں سے جو بھی زیندار ہے ہمارا تجھ سے وعدہ ہے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہمارا جینا بھی اسلام کے لئے ہوگا اگلا جملہ کی یہ بھائی دی وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْایمَانِ عَلَى الْایمَانِ عَلَى الْایمَانِ فاہیہی عَلَى الْاِسْلَامِ عَلَى الْایمَانِ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے نال قرآن دے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَ اسلام سے مداد ہمارے نبی کی سیرت ہے اسلام سے مداد ہمارے نبی کی زندگی ہے سراط اللزین عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَصُحْدَائِ وَصَّالِحِينَ یَا اَيُّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا عَتْئِ اللَّهَ وَعَتْئِ الرَّسُولِ مَنْ يُتِعَ الرَّسُولَةً فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ قُرْآنِ پَاكِ ان آیاتِ وَيْجَنَّاكِ دُوشنی میں اقبال کے سحر میں وَجِرْتُ النَّبَحَ میں دہنے والو میں حافظ محمد عالم صاحب حقیم وزیاء الامت موضانہ زیاءولا قادری سے رحمت اللہ علیہ اپنے قائد محترم قائد مللتی سلامی اللہ محافظ خادم اسیم برزوی تاجے دار گوھلا بیر محرِ علی آل حضر امام محمد رضا صحیح السلام خادق قمر الدین سیال علی تمام اولی اکرام کا تمام بزرگان دین کا دامن پکڑ کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کے روشنی میں حدیث کے روشنی میں اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے جس کے لئے آپ نے بھی دعا کیے میں نے بھی کیے آپ نے بھی باتا کیا کئی بار کیا میں نے بھی کیا بحیہی علی اسلام ممن تبفیتہو منا فتبفہو علی ایمان بھئی اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے نال قرآن دے نال حدیث دے جس طرح میں نے آیاتیں بیانات اسلام کے حوالے سے پڑھئی ہیں دوبارہ جب میں خموش ہو جاؤں آپ نے ہاتھ اٹھا گے کہنا سبحان اللہ میرے لئے نئی قرآن کے لئے سبحان اللہ اسلام کیا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ Uhvatنحسنہ مصطفیٰ کی زندگی کا نام اسلام ہے ہاں جی نہیں ہاں جی نہیں ہاں جی نہیں ذرا حاہ جاہ کر ذرا حاہ جاہ کر حاہ جاہ کر بحیاد би تحضور کے لئے اسلام سے مراد کیا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوطنحسنہ ہمارے آقا کے زندگی کا نام اسلام ہے رسول اللہ کی اطابت کا نام اسلام ہے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے آقابہ مولا تاجتہ ہے حتم نففت علیہ السلام کے زندگی کا نام اسلام ہے ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے بل یوم الآخر يبادون من حادل لها بل رسوله ولو كانوا آباؤهم او ابناهم او اخوانهم او اشیرتهم اولئے کا کاتبا في قلوبحی مل ایمان اس کے مستفاق محبت مستفاق نام ایمان ہے ہاں ہاں بل انکانو آباؤکم بابناوکم با اخوانوکم بازواجوکم با اشیراتوکم با مبالو نفت رفتموها با تجارت تخشون قصادها ومساقنو تردونها احبا الیکم احبا الیکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبیله وتربسو حتی يعدی اللہ بعمری واللہ لا يحد القوم الفاسقین ان انس ابن مالک قال قال النبی صلو اللہ علیہ وسلم لا يعدو احدوكم حتی اکونا احبا الیک من والده وفالده من ناس جمعین قال النبی صلو اللہ علیہ وسلم لا ایمان لہو لمن لا محبت اللہ اب چلیے نماز جنازہ کی دعا کی طرف فاہیہی علیہ السلام ومن تبفیدہو من نا فتبفہو علیہ ایمان نال قرآن اور نال حدیث کے اسلام سے مراد حضور کی زندگی ہے حضور کی صیرت ہے ایمان سے مراد حضور کا عشق ہے حضور کی محبت ہے حضور کا پیان ہے اب قرآن حدیث کے روشنی میں معنی یہ بنے گا فاہیہی علیہ السلام ومن تبفیدہو من نا ہر پنگا theENT位 اللہ کی طرف نخو کر یہ عرض کرتے ہیں اللہ تو قواہی تو قواہی تو قواہی آج کے بعد میرا جینا بھی حضور کے لیے صدقے 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 دواری جو بتو صدقے 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 حد بولی ترا بولی ترا حد چاک ذرا شبحان اللہ حد چاک ذرا حچاک ذرا شبحان اللہ حد چاک ذرا شبحان اللہ اگران جن حد چاک ذرا میری بات نہیں ہے بات مصطفیٰ کی ہے جس کے صدقے یہ قائنات ہے جس کے صدقے یہ بہار ہے جس کے صدقے یہ رومک ہے جس کے صدقے آپ کی عزت ہے جس کے صدقے آپ کی ماں کی میری ماں کی آپ کی پہنوں کی ہماری بیٹیوں کی ہماری پہنوں کی یاد عزت چار دیواری میں محفوظ ہے یہ بھی تو صدقہ آمین اقلال کا ہے نا برنامیو چمیر صاحب قرآن حدیث قبا ہے جب قرآن کریم اس دردی پر ابھی قدم نہیں رکھا ہے حضور کی جلوہ گری نہیں ہے جب قرآن کریم آقا اس دردی پر ابھی نہیں آئے تو کیا حال تھا میں کوئی باپ کی قدر ہے میں کوئی ماں کی قدر ہے میں کوئی بیٹی کی قدر ہے گھر میں بیٹھ ہمیں والی میں اپنی موقعوں سے بھی عرض کروں گا خدا کی قسم آپ پر حضور کا احسان ہے آپ پر حضور کے دین کا احسان ہے آپ پر سجدہ فاطمہ کے شہداد حسین کا احسان ہے ہاں ہاں علی اکبر کے غون کا احسان ہے صحابہ کی قدرانیوں کا احسان ہے ورنہ یزید تو آ گیا تھا یزید تو آ گیا تھا اسے نے کہا بیٹی کے ساتھ بھی شادی جید ہے جو پوپی ہے اس کے ساتھ بھی جید ہے جس نے دودھ پلا محظمات اس نے کہا یہ حلال ہے نماز نہ پڑھو خدا کی قسم میں کہنے لگا ہوں اگر کربلا میں شہداد حسین نہ ہوتا کربلا میں یزید فاطمہ قلال حسین نہ ہوتا نہ آج تیری بہن کی عزت نہ میری بہن کی عزت نہ تیری بیٹی کی عزت نہ میری بیٹی کی عزت نہ تیری ماں کی عزت نہ میری ماں کی عزت مجھے کہنے دو آج اگر چار دیواریوں میں محمد شبیق ہیرہ صاحب ہماری ماں ہماری بھینوں ہماری پیٹیوں کی اس سے تنفوظ ہے تو یہ صدقہ ہے علی اثگر کے خون کا کیا تیرا ووٹ علی اثگر کے خون سے قیمتی ہے کیا تیری پرچی علی اکبر کی جوانے سے قیمتی ہے قیمتی ہے تو نہ بھو تو کہتا ہے میں ایک میرا ووٹ کیا خدا کی قسم سارے پاکستان کے ووٹ جو دین کے لئے کاش ہو وہ ایک طرف علی اثگر کے حلق سے نکلنے والا دین کے لئے خون کا ایک بھائی ہم sellers ہم ملہ گرہ ہم سارے پاکستان کے لئے خون سے جائے غلق کلام ہم قسمins ہم ترکاہ برجد پر لاند بھیجتے ہیں ہم دستگاہ Church 받고 있다는 حضرت عبداحیم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ظالم کا ہاتھ وکنا یہی تو بڑا امتحان ہے کہ حضرت ابراہیم نے صرف قربانی کی ہے قربانی بعد میں ہے پہلے آپ نے سیاست کی ہے سیاست کی ہے سیاست ابراہیم علیہ السلام سیاسی تھے شریف بخاری جلد پہلی صفحہ چار سوئی کانگ میں کانک بنو اسرائیل ابراہیم سیاسی اسماعیل سیاسی عساق علیہ السلام سیاسی یقوب علیہ السلام سیاسی یوسف علیہ السلام سیاسی کانک بنو اسرائیل یوسف علیہ السلام سیاسی موسیٰ علیہ السلام سیاسی عسیٰ علیہ السلام بول دے نہیں یا رمیت یا نا پتہ نہیں یہ غیر سیاست والا رہی ٹھیک کا کس نے لگا دیا ہے حضور فرماندہ بھرن سارے نبی سیاسی بخاری شریف پہلی پکی لوٹی نہیں فرماندہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آیا ہیں بزیسرائیل میں ساب نے سیاست فرمائی ہے ساب نے سیاست کی ہے سب سیاستی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد سیاست وہ کریں گے بہل خلافہ جو میرے علم کے وارث ہو گئے میرے مسلح کے وارث بھئی میں صحیح بات کر رہا ہوں نمرود کو کسے نے بادشاہی دی اللہ دیتی نا علم ترائیلہ خلافہ شکریہ دفنا سبحانہ تو چولستان بھی بھی سبحانہ نبی گوڑی مفتی علم ترائیلہ لیللہ دی حاج اِبراہیمہ نمرودن باشای دین والا کون نمرودن حکومت دین والا کون ملک دین والا کون دو دیگا جڑاں کھوڑ دیگا جڑاں پٹن والا او دا بیڑا گھرکن والا کون رب نے پیال حکومت دیتی بھائی کرے گا بنیار لیکن وہ دی بننا شیعہ لے میں ان کے صدی مننا رب نے اکی تک رمائے لاز کر لینا پھر اللہ نے نمرود کے علاج کے لیے اے تو میرے بھائی نے بھی مسئلہ عدرت ابراہیم نے گھلیا نا عدرت ابراہیم نے فیرادہ صدیہ ناس کیتا نا میں کہہ سکتا ہوں جب نمرود کو اللہ نے باشاہی دی تجد و زودہ ظلم روکن واسطے اللہ نے خدید اللہ دے انتخاب فرمایا فیراؤن کا ظلم روکن واسطے موسیٰ قدیم اللہ دے انتخاب فرمایا ابو جال تی غطبات شہبہ مکہ علیہ بنماشہ دا انہ دی گھنڈا گردی روکن واسطے اللہ نے اپنے پیارے حبیب دے انتخاب فرمایا یزید دی بنماشی روکن واسطے اللہ نے حضرت امام علی مقام دا اس موجودہ توڑ کے بنماشوں کے توڑ کے لیے اللہ نے خادم رضیلی کا انتخاب فرمایا اے رب جائے تاہے میں نگال کر دوں ظالم بادشاہ اے ظلم نہیں دی چلو ایک میٹ ذرا چھارو اے ظلم نہیں ایک گھنٹہ بجنی جاندی یہ رات میں الہور دی باگ کر رہے ہوں نکے نکے بال جس میں لے تقریبا ساڑھے گیاروں ہیں نکے آر پاس جو چیخاں نکے نکے بال ہیڈی گرمی ستوڑا کو پینڈ دی ہاں دا محال ہو رہے شہر دا مدنے کے نکے کمرے بھائی تو سیتا بنجی کوٹھے دوی گھاتل ہو گے چار پائی وہ تھے ایمان چیخاں نکل دی جن یہ میں کربلا بڑھنے آبیا یہ ظلم نہیں کچھراتر سالان دے وچھ علے تقسان بجلی بھی پودی نہ ملی اے جناب شامی کے آس چلی جانی صبح ستوڑے ہندی ہے یہ وڈے شہر دے یہ حال ہے انہیں سامنے نکے شہر دے کہ یہ حال ہوئے گا صبح بچے ستوڑے گئے ساندھی ہیں بچے نے پڑھنے نہیں جانا ہوں دا وہ تھے جلے جانے ستوڑے پہلے کوئی بھکھے روندے روندے کوئی سکین رسہ کھا گے حسنی علی گال نہیں ایمانہ رون علی گال ہے ایک بچہ بھکھا سکول لے جا رہے ہیں یا مزیبتی جا رہے ہیں دگیست ہے کوئی نہ معاملات ہیں کوئی نہ کھڑکن دھال بھی توڑے سامنے یہ ظلم نہیں ساڑیاں پیسیں دھوتے ہیں اے لوگ یاشیاں کھڑاں باڈیاں ملکن دھ کہ آج اوپ بھوٹے پانی بھی نہیں آج لوگ کھڑاں آیا سی آخبار دے ایک بندے نے اپنے گھردے بیج کے تبھی چیزیں بھیل دیتا اتھاری صاحب بھیل دیتا ہے کونے کھڑا گیا نا لوگ کھڑاں جس پہلے بادشاہ ظلم کے اتر آمن اس پہلے مظلوم دی آواز بھن کے ظالم دہاتھ رکھنا یہ دشتگردی نہیں ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے یہ سیاست نہیں ہے ہنکار دنگریاں سیاست ہیں حق دی بات کرنا موسیٰ قلیم اللہ نے نہیں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیتی کامیں کھڑوں میں اربانی فرما سیاست ہے سیاست ہے اللہ تعالیٰ یہ ہوئی نہیں بیاندہ قرآن میں چاہتا یا یا اللہ زین آمنی لکھے تے ہیں نوتا لکھے تے ہیں نا بھی لکھے نوتا تجھے میرے پہلا ہی دار سے دے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوہ مہربانی ہن دیکھو نا جی میں کمہ دین نال کھڑے ہو جاؤ توسی وعدہ کیتا ہے یا اللہ سے اسلام دے واسطے جیوان گے تے حضورد عشق واسطے مران گے تے یار اصبی تے ہوئے اندھے پہ کڑی کو نمی گل پہ کرنے باجوا صاحب ان مقاس ہوئے اتاری ہوئے حضورد اصبی تے ہوئے اندھے یار حضورد اسلام نال کھڑے ہو جاؤ تے پاکستان دین نزی نال کھڑے ہو جاؤ یہ اندھے پہ آج ہے اللہ سوڑا کے فرما رہے ہیں بولو در سبحان اللہ گل فرما رب قائنہ جل جلالہ نے فرمایا یا ایوالذین آمنوا ان تنصروا اللہ یا انصرکن ترجمہ کنزو الیمان ترجمہ کنزو الیمان آل حضرت امام محمد رضا فرمای دین سعاد در اللہ فرما رہے ایمان والے ہو اگر تسان دین خدا خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا صاحب زہرے ہوں جنہیں دین دی مدد نہیں کرنے پھر بار شکر دو ہونی ہے پھر نعرہ سکھی ہیں اگر بھی یاد سکھی ہیں آئی بھی یاد سکھی ہیں دونوں پانی چل دا دریا سکھے پہن نعرہ بھی کرنے جدو اللہ دے دین دی مدد کرانگے اللہ دے دین دی چوکی دار بن جانگے پھر بار شکر دی ہونی ہے تم جائی دیل کو ختم ہو گئی ایند کو نہیں ختم ہو گئی پنجی روپے یہ تیل رہتی پھر بہت نا کام گھٹنا کوئی نہیں ہچنے علی گال نہیں یہ قسم نار تو آڈے کھولتا ہوئے گا تو آڈے کھولتا ہوئے گا تو آڈے کھول پیسے آ جانگے سارے اندھے گھار ہکو جائے کوئی نہیں قسم نار سکھیں گے گھار جو نے گھر پکڑے ہی کوئی نہیں ازا پھر دے رہنے سان پس قسم نار سکھیں گے اتنے بھی پیسے نہیں کہ جناب اساں سبیر بھی کیا پکا لیے کتنے کھان جو گے پیسے نہیں ساڈے کھول ہون گے تو ساڈے چیرے دستے پہن ساڈے بتیرے بار دے بندے یہیں کاروبار ہو سی ساڈے شہر جو کاروباری ہے جس بندے دی ایک ہزار پید ساس سور پید آٹا بھی انہوں ہزار پیدو بل بھی دینا مکان در قراب ہی ہے سارے اندھے کیونکہ مکان اپنے تھوڑیں اللہ دے بندے ہو آج پاکستان دن نظیر کی نال کڑے ہو جاؤ ہر قسم دی بہار طالب نظرہ چاہیے حضور دین 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 بہارہ ہی بڑھیا نہیں حضور دین نظام دین برکتیں بڑھیا نہیں دیتے تسی بھائی جی آپ بھی کل کر دیو اے میں نہیں باجوا صاحب نہیں توڑے خود دے چاہر کوئی سرکاری ہے کوئی غیر سرکاری ہے امیر ہے ہر بندہ قابی آلے پاس سے مو کر کے انماد جنادہ بچے ہوئی نہیں ہاں یہی یا اللہ ساڑا جینا اسلام نالت مرنا تمہیں قرآن حدیث دے روشنیاں بکنے شلام کی سارے آقا دے زنگی دنا اسلام تن نبی پاک علیہ السلام دے پیار دنا ایمان آلہ حضرت امام حل سنت امام شاہ محمد احمد رضا خان قادری نے نال قرآن دے قسم نال تو سامی بورٹان دین دین واسطے میں بھی سکھارے دین واسطے دین یہ سکھتو پیانے دوسری مولوین دین واسطے دین نظام مصطفیٰ نظریہ پار ہندہ سی میری بہنیں میری بیٹی مائیں قسم نال جیڑی اے گل سن لوے کہ میری اگر عزت آج ہے تن نبی دے دین دی وجہ نال قسم نال انہیں کسن پر چینی جنی انہیں اگنا اور پترا نانا بچا اگے تے من پتہ کوئی نہ تم باہر میں رنج ہوتے باہر میں راضی ہو میں پرچی اسے دین واسطے دین جسے دین نے میرے پیران تھا اللہ جنت بنا دیتی ہے جنت مان دیا پیران تھا لے اکیڑی پال دی یہ رہا کے حضورد دین اور سیالوی صاحب بہا جا دوسر بھی ان کے رہیں تو اڑا بھی ہر ویلے جہاز انداللہ اللہ علیہ السلام مشکا صفحہ نمبر چار سا بچانوے حضورد نے فرما جنت مان دیا پیران دوسر کا سمنار جسے دین نے تیری میری مان دیا پیران تھے تھلے سیر تے نہیں وہ یہ بھی تیر آس حضورد فرما تھے سیر تے جنت موڑے اندر زننت پیران تھلے اس جنت در درواز تیرا ابا ہے کہ سمنار قرآن حدیث امی دے پیر چمیں سمجھے جو جنت درواز چم رہے اپنی دید سیر تے ہاتھ رکھے یہ کہیں اس چندیتین یا شان کی دی وجہ نار سار برکتہ حضورد دی برکت نار دی دی غال بان دی تک بابا آ کی نار قرآن دے ایک دن دین آنے آنے پاکستان آنے 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 بلکل وقت قریب ہے حضورد دین آنے 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 ربط ربط رسول دا وعد ہے آنے 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 بنانا و رسولی اللہ رسول نے لکھ چڑی ہے حضور دہ دین بول حضور دہ دین یزید آیا مٹان نہیں مٹی ہے حضور دہ دین آنے ہی آنے مکیدہ کا فران زور لائے اللہ نے کہا اللہ مطمئن نور ہی دین آنے ہی آنے پتر والے زور لائے اوہ مٹ کا فران زور لائے خند میں جا کے زور لائے پر اللہ فرماندہ یہ دین مٹن واسطے میں آیا یہ دین دنیا تے چھان واسطے آیا ہے اسلام تو مراد گئی حضور دہ دی زندگی ایمان تو مراد گئی حضور دہ دے پھر دو میں مالے سامنے آگئے اللہ علماء بچ پسام اللہ اللہ لمے پینڈے تحسان یادی گم سنا ملہ تے اہل حضرت امام محمد رضا نے ساری تقریب دہ خلاصے ہوئے تے آپ نے کہنا ہے باق زمین و زمان زمین و زمان اے مقین و مقام اے چنین و چنن ہاتھ چاہ کے ہاتھ چاہ کے ہاتھ چاہ کے اتاری صاحب ستے بیندرہ ویڈیو اٹھایو وظیفتیں نہیں پڑھ رہے خیروبیں وظیفتیں پڑھنے آلے جی وقت بڑھا ہی پھرو درہ زمین و زمان فاہی ہی اللہ علیہ السلام ومنت و فائد و مننا فانتا و فولنیمان لولا کلمہ خلق دلہ فلات لولا کلمہ خلق دلگ لولا کلمہ خلق دوگا لولا کلمہ دروگیا ہاولا و ہاولا منتا رب بے بسم اللہ سمنلہ دا بے بھی گنا بھاری ہو حد و بے حد رود نبی تے جد لئے کل بسارا ہو اس صورتنو میں جانا کھا جانا کھا جانے جہانا کھا سچ اکھا دے رب دی شانا کھا جد شان دو جانا سب نور او دے نورو او دا نور حضورو او نو تخت ارشدہ ملیاتے موسیٰ نو کوئے زمین و زمان زمین و زمان بولو زمین و زمان اے مقین و مقا اے چنین و چنان اے بنے دو جہان اے بدن میں ہے جہان اے دہم زبان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں میرے کے والا قائد محترم قائد ملنے جدامیان جنہیں جھاتھ پانی ہے حضورو نال پیار کرو کم مز کم اتنا دا پیار کرو کہ مرندوات کبر میں سونا آوے فرشتے وہ چلتے آقا فرمال فرشتوں جانے دو یہ اب نہیں ہے جانے دو یہ اب نہیں ہے نہ پیار انج کرو جنہیں صحابہ نگیتہ ہے انہیں وہاں پیار کرلے تی ختم نبو و دا پیرا سینہ تان کی دینہ ہے میرے کیولا بابا جی نے زیادہ خورم سامیہ جمیل صاحب شفیق صاحب اینج وقاض بھائی اینج سارا خول آسدار اینج بیان فرمایا اصلا جین واسطے نہیں جی رہے اے جی آشکانی اگلہ اصلا جین واسطے نہیں جی رہے سادہ جینہ بھی حضور واسطے سادہ جینہ بھی ہلی 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 سادہ جینہ بھی سادہ جینہ بھی سادہ ہاتھ بھی سادہ گلے بھی سادہ نمازہ بھی اگر نہ ہو شوق میرا تیری نماز قائم اگر نہ ہو شوق تیرا میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب ساڑھیاں نمازوں بھی بولو ساڑھیاں نمازوں بھی ساڑھیاں مدرسے بھی ساڑھیاں مسجدوں بھی ساڑھیاں بیفلا بھی ساڑھیاں گردنا بھی ساڑھیاں آوازوں بھی ساڑھیاں صبحنا بھی ساڑھیاں مال بھی ساڑھیاں اولادوں بھی بس کیا چیزی ہماری ہے دل ہی تمہارا ہے جاں بھی باتیں کر رہے ہیں سانگلہ سعودیہ کی تھی یعنی کیونکہ بابا جی فرمان دی سی گل ساتھی نہیں مالکان دی یہ تے مالکان نوکران دی کمی کوئی نہیں بھامے نوکر سعودیہ رب بیٹھو وے تے مالکان دی انگلہ پھر بھی ہو جان دی یعنی پھر بھی باتاں ہو جان دی یعنی آؤ میرے دوستوں میرے بھائیو رب قائنات نے فرمایا نبیان دا ذکر کرنے پر میرے سونے نبی دا ذکر اگر کرنے جو میں رب نے فرمایا سمجاکو مرسول ابراہیم دا ذکر میں کی ہوئی بھی یہ جنہیں قربانی کرنے ابراہیم دی سنت ہے نا اہمیں سونے دیں عظمتہ نبیان کرنے اے بھی عظمت ابراہیم دی سنت ہے رب ناو باسفی ہے مرسولہ اہمیں سونے دیں عظمتہ نبیان کرنے سیالوی صاحب میں بھی کوئی ورنہ جیب جو نکل دین پیسے تنے نکل جا سنے دیں ہمیں دے چلے جو میں دیں توراں دے تیل بھی سپونہ گٹی لہا بچہ محضرہ سبحانہ لہا بہتا ہے ایک باری فیضہ رہاں ماشاءاللہ اچاک درہ سبحانہ لہا بہتا ہے ہاں جی نہیں اچاک درہ سبحانہ لہا بہتا ہے صرف ابراہیم دا ذکر کرنے نہیں ابراہیم نے جو کی ہے وہ کرنا بھی تو ابراہیم کی سنت ہے نا حضرت ابراہیم نے اللہ دا گھر بنایا نال بیٹا اسمائل بھی ہے بھائی جان تیرہ اب دا گھر بنا کے رب کلو منگیا کے آکھا رب بنا واسمی ملسولہ ایدہ ترجمہ انجھ کر لئیے کہ نور دینیاں پینیاں چمکاراں سونا آ گیا ہاں چاک درہ پڑنے نور دینیاں نال ارادہ بھی کرنے جیڑے ہاتھا جے حضورت اسرہ نے انشاءاللہ ایک قرین اٹھے ہی مونا میلوڑیاں نے ہر پاسے پینیاں نے تو کاراں سونا آ گیا نور دینیاں پینیاں چمکاراں سونا رب بنا واسمی رسولہ اینجھ ہاتھ چاڑیں دی اینجھ انشاءاللہ تو آڑے ہاتھ اٹھے اللہ تھنمکہ مدینیاں لائے جائے اللہ میرے امامہ بھیننستان آپ نمیستان اللہ شان و شاد و آباد تھنمائے اللہ اس میرے متنے عزید دوں فرقہ بریت دیس نگر دیدی لانوں تو بچائے دین اسلام تا مرکز بنائے نظام مصطفیٰ دینیاں مہرنسی فرمائے اللہ مگیا عیدہ بیڑا غیرہ فرمائے ہر سستی شائع ہوکے ہر مسلمان دے اللہ گھر پہ آئے اچھی بودھ دیرا سبحان دیرا ربنا و باس فیہم رسولہ مقبولہ مقبولہ دو باہ سونا آگیا مقبولہ سونا کے شان دے نالا جاو اللہ قریب نے فرما سمجا کم رسول حضور نے فرما انتقلو منہ سلاب تاہیرین انجمہ کیلمہ سادہ سونا نبی آب بھی شان واللہ جنہا پوچھتا ہے مچو انتقلو منہ سلاب تاہیرین ایلالا رہا میں تاہیرات اوہ باپ بھی شان واللین اوہ ماما بھی شان واللین حضرت آدم بھی شان واللین آدم دے بیٹا شیست بھی شان واللہ شیست دے بیٹا نوش بھی شان واللہ نوش دے بیٹا قنان بھی شان واللہ قنان دے بیٹا مال بھی بھی شان واللہ مال بیل دے بیٹا یارد بھی شان واللہ یارد دے بیٹا ادریس بھی شان واللہ ادریس دے بیٹا متوشلق بھی شان واللہ مطشلق دے بیٹا لیک بھی شانو اللہ لیک دے بیٹا نوح بھی شانو اللہ نوح دے بیٹا سام بھی شانو اللہ سام دے بیٹا رخشاد بھی شانو اللہ رخشاد دے بیٹا شیخ بھی شانو اللہ شیخ دے بیٹا غابر بھی شانو اللہ غابر دے بیٹا فاج بھی شانو اللہ فاج دے بیٹا رعو بھی شانو اللہ رعو دے بیٹا مارو بھی شانو اللہ مارو دے بیٹا نہور بھی شانو اللہ رہو دہ بیٹا تارخ بھی شانو اللہ تارخ دہ بیٹا ابراہیم بھی شانو اللہ ابراہیم دہ بیٹا اسمیل بھی شانو اللہ اسمیل دہ بیٹا کتار بھی شانو اللہ کتار دہ بیٹا عمل بھی شانو اللہ عمل دہ بیٹا ثابت بھی شانو اللہ ثابت دہ بیٹا سلمان بھی شانو اللہ سلمان دہ بیٹا جستہ بھی شانو اللہ جستہ دہ بیٹا جستہ بھی شانو اللہ جستہ دہ بیٹا عود بھی شانو اللہ او دبیٹا دنان بھی شان مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال یہ سارے شان والے یہ سارا جہان شان والا کیوں ہے آمینہ دیلہ ویڑے ویچان والا آمینہ دالار وڑی شان والا ساب تو چی شان والا ساب تو چی شان والا آمینہ دیلہ اے شیخ ویڑے ویچان والا سب تو چیشان والا آگیا اچھے رتبے پان والا آگیا سب تو چیشان والا آگیا یا یوہن نبی وینہ اور سلکہ شاہدوں وموشروں ونظیروں سب تو چیشان والا آگیا اچھے رتبے پان والا آگیا سب تو چیشان والا آگیا بس ایک اپنے یار دی فرمی انہ دا جارا میرا بھیرا انہ دا بھی بھیرا جمیل صاحب جانے دن بس او سادہ بھی دا جدو حضورتہ ملاد پڑھ دا سی اے واندہ سی کہ نا رشد ضروری نے تنا یار ضروری نے دن حشر دے بخششے لئی بس سرکار اللہ تعالیٰ مولانا غلام مرتضی رضی صاحب دی کبر جنت دا باغ بنا ہے کہ آپ بڑے پیارے اے ہوئی پیغام بھیرا جی کہ سمنال آجی دیتے کبر ویچ حشر ویچ گل مکنی تے حضورتے مکنی تے کہ سمنال کبر ویچ بھی حضورت میں آنے حشر ویچ بھی حضورتے شفاق ہاں نا دن تے مہینے ایک باری ہاتھ چاہ گے بھائی ہاں پلوانا تو بھی درہ تھوڑا ٹھوڑا ٹیل لال ہے نا دن تے مہینے نا سال تے مکنی تے نا دن تے مہینے نا سال تے مکنی تے اے آمینہ گل حشر نوں تیرے لال تے مکنی آیا آمینہ گل حشر نوں اے صحابہ نوں نا چھوڑی آلے نبی واللہ مکنہ موڑی جنت تے جہنم گل آل تے مکنی نا دن تے تاجدار ختم نبو زندہ وعد پاکستان کا مطلب کیا لوگو لا ہے اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الاہ اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے قام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا رہے گا یوں ان کا چرچہ رہے گا پدھے خاک ہو جائیں چل جانے والے ہمیں خادم حسین جزیلی سے پیار ہے کیونکہ ختم نبوت کا وہ پہلے دار ہے آمین و آخر دعوائیہ الحمدللہ رب اللہ